السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بائیوں اور دوستوں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بہدانیت اور قبریائی کی گواہی دیتا ہے قرآن کریم ایک ایسی کتابِ الٰہی ہے جس کی ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی کرشمی اور فلسفہ سے خالی نہیں ہے آج میں آپ کو سورة العسرہ کے لفظ القرآن وحدہ کا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں القرآن وحدہ جو سورة العسرہ آیات نمبر چیائلس میں ذکر ہے سوال یہ ہے کہ القرآن وحدہ آیات نمبر چیائلس میں کیوں ذکر ہے القرآن وحدہ کا ذکر اس آیات میں ہونا کیا فلسفہ ہے تو چلو دیکھتے ہیں سورة العسرہ کا سورة نمبر سترہ اور آیات نمبر چیائلس دونوں کو جمع کرتے ہیں تو اسی آتا ہے تریاسٹھ اب القرآن وحدہ کا عبجت نکالتے ہیں علف ایک لام تیس قاب سو راکہ عبجت دو سو پھر علف ایک اور عمزہ ایک اور نون پچاس اس کو جمع کرے تو آتا ہے تین سو تریاسی اسی طرح وحدہ ہو وحدہ چھ ہا آٹھ دال چار ہا پانچ اس کو جمع کرتے ہیں تو آتا ہے تیس سورة نمبر اور آیات نمبر سے تریاسٹھ القرآن سے تین سو تریاسی اور وحدہ ہو سے تیس تریاسٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریاسٹھ سال ہوئی تو قرآن کی تنزیل مکمل ہوئی تیس سال میں یعنی اللہ تعالی نے القرآن وحدہ ہو کی لفظ کی ذریعے سے پیشنگوئی کھی تھی کہ قرآن کریم تیس سال میں مکمل ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر تریاسٹھ سال مکمل ہو چکا ہوگا موسیقی